لا إلہا إل�ا محمد رسول اللہ ال Länder اللہ محمد رسول اللہ لا إلہا إلہا محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید الأنبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد مجزل نازرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کہ آپ تمام حضرات بخیر و آفیت ہوں گے آج آپ حضرات کے سامنے حاضری کا مقصد اور گرز یہ ہے کہ گجشتہ دنوں ہدایت الاسلام گروہ مرزا کانونی کی جانب سے ایک عظیم الشان تعلقہ سلوڑ کے لیے ہدایت الاسلام انامی کوئیس کا مقابلہ رکھا گیا تھا الحمدللہ اس کوئیس کا کافی اچھا فائدہ ہمیں نظر آیا ہے مساہمین کی طرف سے کافی اچھے تاثرات ہمیں موصول ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمارے اس مقابلے کو قبول فرمائیں اولاً میں اس گروپ کی سرپرستی کرنے والے ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی اسامہ صاحب ڈنڈرولوی دامت برکاتوں ملالیہ استاذ تفسیر و حدیث جامعہ اسلامیہ تعلیم اتنڈابین حضرت مولانا عارف صاحب محمدی دامت برکاتوں ملالیہ امام خطیب مکہ مسجد سلوڑ حافظ نظیر احمد صاحب جمعیت علماء صدر سلوڑ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے اس مقابلے کی سرپرستی قبول فرما کر ہم خردوں کی حوصلہ افضائی فرمائی ہے اس کے بعد میں تمام گروپ کے ذمہ داروں کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس آجیس کی حوصلہ افضائی فرمائی اور اس طرح کا پروگرام کا انعقاد سلوڑ شہر میں پہلی مرتبہ جو کیا گیا ہے وہ انہی کی مدد اور تعاون سے کیا گیا ہے میں ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں اور تمام مساہمین کا بھی کہ آپ نے اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور کافی اچھے سمرات دیکھنے کو ملے ہیں قبل اس کے کہ میں مسابقے کے نتائج کا اعلان کروں مختصر خاکہ اس مسابقے کا آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں یاد رکھیے کہ اولاً اس مسابقے میں تمام مساہمین کی تعداد تقریباً تین سو رہی ہیں لیکن جیسے جیسے مقابلہ آئے بڑھتا گیا تو مساہمین کی تعداد لڑتی گئی اور کم ہوتی گئی اس کے باوجود بھی کافی مساہمین جڑے رہے اور وہ اپنے سوالات کے جوابات دیتے رہے لیکن چونکہ مسابقے کے اصول طے کیے گئے تھے اور اصول ایک یہ تھا کہ جو حضرات جو احباب پیتیس سوالات کے صحیح جواب دیں گے تو انشاءاللہ وہ احباب انعام کے مستقی ہوگئے چنانچہ پیتیس سوالات کے اوپر جوابات دینے والے احباب کی تعداد کل تیرہ ہوئی ہیں پیسے بہت سے احباب نے جوابات دیئے ہیں لیکن ان کے جوابات غلط ہونے کی وجہ سے وہ انعام کے مستقی نہیں ہوئے ہیں انہیں اپنا حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے احمد نہیں ہارنی چاہیے آئندہ پھر اس طرح کے مقابلوں میں حصہ لے کر اپنی کشتی کو پار لگانا چاہیے ہم ان کے لئے بھی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید حوصلہ آتا فرمائے چنانچہ میرے سامنے ان لوگوں کی فیرشت ہیں جو اس میں بڑے ذوق اور شوق سے کوشش کرتے رہیں اور آئین بڑھتے رہیں آخر کار کامیابی نے ان کے قدم چون ملی یاد رکھے کہ 35 سے 38 جوابات دینے والے کل احباب نو ہو اور ان چالیس سوالات کے صحیح جواب دینے والے احباب کی تعداد کل چار ہو چالیس جوابات تو کسی کی طرف سے صحیح موصول نہیں ہوئے البتہ ان چالیس جوابات دینے والے احباب چار تھے اس کی وجہ یہ بنی کہ ان کے کچھ سوالات چھوٹ گئے اگر وہ سوالات نہ چھوٹتے تو پھرے مکمل چالیس جواب ان کی طرف سے موصول ہوتے لیکن ان چالیس جواب چار ہی لوگوں نے دیئے ہیں اور صحیح دیئے ہیں آخر کار ان کے درمیان قرآن دازی کی گئی جس کی ویڈیو قرآن دازی کی ویڈیو بطور دلیل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ویڈیو کی آخر میں پیش کر دی جائے گی تو ان چار کامیاب ہونے والے احباب کا اولاً میں آپ کی خدمت میں نام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی فکر کے ساتھ اس کوئیز میں حصہ لیا اور برابر وقت پر اپنے جوابات دیئے سب سے پہلا نام ہے صدام بھائی مرزا کالونی جو اول نمبر سے کامیاب ہوئے قرآن دازی کے اندر پہلا نام ان کا ہے سامین اس سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے ناظرین اس سے ایک بات خوب اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لینی چاہیے اور پیوست کر لینی چاہیے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس مقابلے میں مفتیان اکرام بھی ہے بڑے بڑے علامہ بھی ہیں حفاظ اکرام بھی ہے تو ہمارا نمبر کیسے آ سکتا ہے دیکھئے صدام بھائی ایک حمالی کرنے والے اور ایک مزدور ہیں انہوں نے برابر اپنی فکر سے اور وقت کے ریائت کے ساتھ جوابات دی اگرچہ علماء سے پوچھ پوچھ کر دی ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ عوام علماء سے پوچھ پوچھ کر صحیح جوابات دے ہماری بنیادی مقصدوں میں سے اور اس چیز کو چلانے کے اندر ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ عوام کا تعلق علماء سے جڑے تو انہوں نے کسی سے پوچھ ہی کر جواب دیا ہوں گا ہمیں تو یہی امید ہے لیکن صحیح جوابات انہوں نے دیئے ہیں آخر کار قرآن اندازی میں بطور نمونہ پہلا نمبر گویا کہ ان کا پیش کیا جا رہا ہے میں ان کو دل کی اتہ گہرائیوں سے مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور انہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آئندہ بھی آپ اس طرح حصہ لیتے رہیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومتی رہے گی اس لیے آپ اس میں مزید حصہ لیتے رہیں دوہم نمبر سے کامیاب ہونے والے ہیں مفتی آئیت صاحب اجنٹا یہ اجنٹا کے مرکز کے امام ہیں انہوں نے بھی بڑی فکر مندی سے اور بہوالہ سارے جوابات دیئے ہیں تیسرے نمبر پر مفتی عبد الرحیم صاحب استاذ فقہ جامعہ ابو حریرہ بدناپور ان کا نمبر آیا ہے حضرت والا نے بھی ماشاءاللہ بہوالہ سارے جوابات ارسال کیے ہیں اور چوتھے نمبر پر جن کو ہم تسجعی انام دے رہے جیسا کہ ہم نے شروع میں اعلان کیا تھا کہ پہلا انام پندرہ سو روپیے کا ہوگا دوسرا انام ایک ہزار روپیے کا ہوگا اور تیسرا پانچ سو روپیے کا ہوگا لیکن چونکہ چار احباب کے درمیان تکرا ہوا ان کے درمیان قرآن دازی ہوئی تو ہم نے تشجعی یعنی حوصلہ افضائی کے طور پر چوتھا انام بھی تین سو روپیے رکھ دیا ہیں جو وقتی طور پر تیہ کیا گیا ان کو انشاءاللہ یہ انامات دیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں ٹوفی کی شکل میں بھی ان کو نوازہ جائے گا اس کے علاوہ وہ احباب جنہوں نے پیتیس جوابات پیتیس یا اڑتیس جوابات سعی دیئے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ ٹوفی کے انام سے نوازہ جائیں گا اور بطور علامت ان کو ٹوفی دی جائے یہ ان کی حوصلہ افضائی کے لئے اس میں سرے فیرست ہیں عبدالسامی آزاد نگر سلوڑ نمبر دو راحت عبدالسامی آزاد نگر سلوڑ نمبر تین یونوس بھائی آزاد نگر سلوڑ نمبر چار شمیم بھائی آزاد نگر سلوڑ نمبر پانچ کاری نعیم صاحب مرزا کالونی سلوڑ نمبر چھے حافظ رزوان صاحب اشاتی سلوڑ نمبر سات عمران خان نامدار خان سلوڑ نمبر آٹھ حافظ شجاعت علی سلیمی سلوڑ نمبر نو مولانا ابو طلع بورگاو تعلقہ سلوڑ یہ وہ احباب ہیں جنہوں نے کامیابی کا پرچم گئے کہ اس گروب میں لہرایا ہے ہم تمام گروب کی جانب سے ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان کے لئے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید علم نافع اتا فرمائے ان کے ایمان کی حفاظت خرمائے ان کی نسلوں میں علماء حفاظ پیدا خرمائے اب دیکھئے جو صبح قرآن نازی ہمارے صدور کے درمیان ہم نے کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ گجشتہ دنوں ہدایت الاسلام انعامی کوئیز کا مقابلہ مرزا کالونی سلوڑ کے نوجوانوں کی طرف سے جاری کیا گیا تھا الحمدللہ مقابلہ بافیت پائے تکمیل کو پہنچا جس میں بہت سے احباب نے شرکت فرمائی اور مختلف انداز میں جوابات دئیے ان جواب دینے والوں میں سے چار احباب ایسے ہیں جو آپس میں مقابلے کے لئے ان کے جوابات ٹکرائے گئے ہیں ان تمام کے جوابات ان چالیس آئے ہیں انہی چاروں کے درمیان خورا اندازی کر کے امتیازات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے میں ہمارے گروپ کے نائب صدر سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلی چٹھی اٹھائیے اور اس کی وضاحت کیجئے ماشاءاللہ صدام بھائی مبارک صدام بھائی کا پہلا نمبر جی اب میں نائب صدر سے درخواست کرتا ہوں صدر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دوسری چٹھی اچھا لے مفتی آئی اجنٹا ماشاءاللہ مبارک ہو دوسرا نمبر مفتی آئی اجنٹا اب تیسری چٹھی کے لیے میں ہمارے گروپ کے خزانچی مولانا ساجی صاحب اشرفی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن کھولے مفتی عبد الرحیم صاحب مفتی عبد الرحیم صاحب ماشاءاللہ مبارک ہو اور تیسرا چوتھا تو تیہ ہیں ان کو انشاءاللہ تشجعی انام تین سو روپے دے دیے جائیں گے ان کا نام بتا دیں پاری نصر اللہ پاری نصر اللہ ٹھیک ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قرآن دازی کے ذریعے سے نمبرات دیے گئے ہیں ویسے جملہ مساہیمین انام کے مستحق تھے اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں مزید حوصلہ عطا فرمائے اور مزید حمت عطا فرمائے اس طرح کے مقابلہ کرنے کی اور اللہ تعالی ہمارے اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے آپ جو ہے تو اس میں حصہ لے کر ہماری حوصلہ عبضائی فرماتے رہے ان قریب آئندہ مسابقے کا اعلان میں انشاءاللہ کیا جائے گا جو اب بڑی سطح پر ہمارا کرنے کا ارادہ ہے اب تک تو ہم نے تعلق سلوڑ ہی کے لیے گویا کے رکھا تھا آئندہ عمومی رکھا جائے گا آپ دعا کیجئے کہ ایسے افراد ہمیں ملے جو ہمارا اس معاملے میں تعاون کریں سپورٹ کریں خدا حافظ محمد شہزاد جامعی امام و خطیب مسجد عائشہ سلوڑ محمد شہزاد